اسلام علیکم سٹوینٹس میں ہوں مستجاب حیدر آپ کا فیزکس ٹیچر ہم لوگ آج سیکھنے جا رہے ہیں چپٹر نمبر 11 کی ایکزمپلز نمیریکل ایکزمپلز ہم لوگ سیکھیں گے اس چپٹر کی ایکزمپل نمبر 1 ایکزمپل نمبر 2 ایکزمپل نمبر 3 ایکزمپل نمبر 4 ایکزمپل نمبر 5 تو چلیں لائٹ پورٹ کی طرف چلتے ہیں اور آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں سٹوینٹس ہم لوگ چپٹر نمبر 11 کی فرسٹ ایکزمپل کو سول کرنے جا رہے ہیں سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے What is the average translational kinetic energy of molecules in a gas at a temperature of 27 degree centigrade یہ سٹوینٹس ہمارے پاس temperature given ہے اور جو ہم سے پوچھا گیا ہے وہ ہے translational kinetic energy اور average اس کی ہم لوگوں نے نکالنی ہے تو average translational kinetic energy ہم لوگوں کو یہاں پہ find out کرنی ہے اب سٹوینٹس کیسے find out کر سکتے ہیں ہم اس کو proper method سے جس طرح سے paper میں question attempt کرتے ہیں بلکل اسی طرح سے لکھیں گے سب سے پہلے جو data given ہے اس کو لکھیں گے given data کی heading کے اندر جو data ہمارے پاس given ہے وہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں سٹوینٹس data کیا ہمارے پاس given ہے ہمیں بتایا گیا ہے کہ gas کا جو temperature ہے وہ 27 degree centigrade ہے تو ہم یہاں پہ لکھ لیں گے temperature اور temperature کو ہم لوگ capital T کے ساتھ represent کر رہے ہیں اور یہ ہے ہمارے پاس 27 degree centigrade لیکن سٹوینٹس ہمیں بتا ہے کہ ایسا unit جو ہمارے پاس kelvin ہے اور ہم نے calculations kelvin میں کرنی ہوتی ہیں تو ہم اس temperature کو kelvin میں convert کر لیتے ہیں اور کس طرح سے ہوتا ہے 27 degrees اور اس میں ہم لوگ add کریں گے 273 تو سٹوینٹس یہ ہمارے پاس kelvin بن جائے گا ہم لوگ اپنی پریویس کلاسز میں چیز سیکھ چکے ہیں کہ kelvin اور سانٹی گریڈ میں یہی relation ہوتا ہے کہ جب سانٹی گریڈ میں temperature دیا گیا ہو تو اس میں 273 add کرنے سے وہ kelvin میں convert ہو جاتا ہے تو یہ جو سٹوینٹس ہمارے پاس answer آئے گا یہ answer بن جائے گا 300 kelvin یہ temperature ہے اب جو دوسری چیز ہے سٹوینٹس وہ ہم لوگ اپنے question میں لکھتے ہیں جو ہمیں find out کرنا ہے وہ یہاں پہ لکھ رہے ہیں to find جو ہمیں find out کرنا ہے وہ کیا ہے وہ ہے سٹوینٹس average average translational kinetic energy اور سٹوینٹس اسے ہم لوگ represent کس طرح سے کرتے ہیں یہ kinetic energy ہے اور سٹوینٹس یہ ہمارے پاس جو parentheses ہیں یہ average کو represent کر رہی ہوتی ہیں تو یہ average translational kinetic energy یہ سٹوینٹس ہمیں یہاں پہ find out کرنی ہیں تو سٹوینٹس آگے چلتے ہیں اور جو next ہمارے پاس heading ہوتی ہے وہ ہوتی ہے calculations کی calculations کی تو سٹوینٹس یہاں سے ہم لوگ calculate کریں گے کس طرح سے ہم نے سٹوینٹس جب article پاڑے تھے kinetic theory of gases سے ہم لوگوں نے temperature کی interpretation کی تھی تو وہاں پہ ایک equation ہمارے پاس drive ہوئی تھی جس equation میں ہم لوگوں نے temperature کو kinetic energy کے ساتھ relate کر کے دیکھا تھا اگر ہم اس equation کو یاد کریں میں یہاں پہ لکھتا ہوں we know that جو ہماری equation تھی وہ equation کچھ اس طرح سے تھی کہ جو temperature T ہے that is equal to 2 divided by 3K into average kinetic energy اور اس equation سے سٹوینٹس ہم لوگوں نے finally یہ result نکالا تھا کہ ہمارا جو temperature ہے اس کا direct relation ہوتا ہے ہماری average kinetic energy کے ساتھ تو پھر سٹوینٹس اگر یہاں سے اسی equation کو ہم لوگ تھوڑا سا rearrange کریں تاکہ ہم لوگ kinetic energy find out کریں تو ہم کچھ اس طرح سے کر سکتے ہیں یہ دیکھئے گا average kinetic energy اور سٹوینٹس یہ کس کے equal آئے گا دیکھئے گا یہ 3 اور K یہاں پہ divide ہو رہے ہیں اگر دوسری طب جائیں گے تو T کے ساتھ multiply ہو جائیں گے اور 2 multiply ہو رہا ہے یہ جب دوسری طب جائے گا تو یہ divide ہو جائے گا سٹوینٹس ہمارے پاس relation کچھ ایسے بنے گا 3 divided by 2 اور ساتھ میں K یہ multiply ہو جائے گا ہمارے پاس T کے ساتھ اب سٹوینٹس اگر یہاں پہ ہم لوگ بات کریں K کی تو K جو ہے یہ سٹوینٹس ہمارے پاس تھا bolts man constant اور سٹوینٹس کی ویلیو وہاں پہ ہم لوگوں نے یاد کی تھی اس کی جو ویلیو تھی وہ تھی ون پوائنٹ تھری ایٹ انٹو ٹین ریز تو بار مائنس ٹوینٹی تھری جول پر کلون یہ سٹوینٹس اس کی ویلیو تھی تو پھر سٹوینٹس اگر یہ ویلیو ہم لوگ سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں تو پھر ہمارے پاس جو ایوریج کائنیٹک انرجی ہے وہ یہاں پہ کچھ اس فارم میں آتی ہے ٹو ڈیوائیڈ بائی تھری اور جو bolt man constant ہے ہم اس کی ویلیو سبسٹیٹیوٹ کرتے ہیں ون پوائنٹ تھری ایٹ انٹو ٹین ریز تو پار مائنس ٹوینٹی تھری اور اسے ملٹی پلائے کر دیں گے ہم لوگ تمپریچر کے ساتھ جو کہ ہمارے پاس ہے تھری ہنڈرڈ کیلون تو اس کی ویلیو ہم لوگ یہاں پہ لگا دیتے ہیں تھری ہنڈرڈ اب اس کو سالف کرنے کے لئے سٹوینٹس کیلکولیٹر کا استعمال کریں گے تھری کو ون پوائنٹ ٹینٹ انٹو ٹین ریز پر مائنس ٹوینٹی تھری کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے اور اسے تھری ہنڈرڈ کے ساتھ ملٹی پلائے کریں گے اور پھر ڈیوائیڈ کر دیں گے ہم لوگ اسے ٹو کے ساتھ تو سٹوینٹس جو ہمارے پاس آنسر آئے گا اس ساری کیلکولیشن کے بعد وہ آ جائے گا سکس پوائنٹ ٹو ون انٹو ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹوینٹی ون جول تو یہ سٹوینٹس ہمارے پاس آگئی ایوریج کائنیٹک اینرڈی ہم اس فارمولے کو استعمال کرتے ہوئے ایوریج کائنیٹک اینرڈی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایگزیمپل نمبر ٹو ٹو سٹوینٹس ہم لوگ دیکھتے ہیں اور یہ ایگزیمپل ہے جی فائنڈ دہ ایوریج سپیڈ آف اکسیجن مولیکیول ان دہ ایئر ایٹ ایس ٹی پی سٹوینٹس کیا ہوتا ہے سٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر جب ہمارے پاس ٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر ہے تو اس وقت ہمیں ایوریج سپیڈ نکالنی ہے آکسیجن کے مولیکیول کی تو جو گیون ہے وہ یہاں پہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں سو انس کیونڈ ڈیٹا میں صرف ایک چیز ہمیں پتائی گئی ہے کہ جو ہیں ٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر ہے تو ہمیں پتا ہے ایٹ سٹینڈرڈ ٹمپریچر اینڈ پریشر جو سٹینڈرڈ ہمارے پاس ٹمپریچر ہوتا ہے اس کی ویلیو ہوتی ہے زیرو ڈگریز سینٹیگریٹ اور اگر سٹینڈرڈ ہمیں اسے کنورٹ کرنا ہو کیلون میں تو ہمیں پتا ہے کہ سینٹیگریٹ کو جب ٹو سیونٹی تھری میں ایڈ کرتے ہیں تو جو ہمارے پاس آنسر آتا ہے وہ کیلون میں ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کیس میں سٹینڈرڈ ہمارے پاس جو ٹمپریچر ہے وہ ٹو سیونٹی تھری کیلون کے برابر آگیا اب سٹینڈرڈ ہمیں کیا کرنا ہے ایوریج سپیڈ نکال نی ہے ہمیں یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہم یہ جو کلکولیشنز کرنے جائیں گے ٹو فائنڈ یہاں پہ ہمیں سٹینڈرڈ فائنڈڈ کرنا ہے ایوریج سپیڈ ایوریج سپیڈ آف آکسیجن مولیکیول اور سٹینڈرڈ ایوریج سپیڈ کو ہم لوگ اس طرح سے ریپریزنٹ کرتے ہیں پرانتھیسز ہیں یہ سپیڈ یہ ایوریج کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور وی ہمارے پاس یہاں پہ سپیڈ ہے تو سٹینڈرڈ آگے چلتے ہیں اور کلکولیشنز کی طرف جاتے ہیں سٹینڈرڈ ہم لوگ چیپٹر نمبر الیون کو میں جب ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس جو ٹمپریچر ہے اور جو کینیٹک اینرڈی ہے اس کے درمیان کیا ریلیشن ہے تو ہم لوگ نے دیکھا ہے کہ جو ہمارے پاس ٹمپریچر اور ایوریج کینیٹک اینرڈی ہے اس کے درمیان جو ریلیشن ہے وہ ایک ایک ویشن سے ریپریزنٹ کیا جاتا ہے جو میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں اور ہمیں یہ ایک ویشن جو ہے یہ یاد کرنی ہے we know that کہ جو ریلیشن ہے ٹمپریچر اور کینیٹک اینرڈی کے درمیان وہ کچھ ایسا ہے ٹی ایس ایک ویشن ٹو ڈو ڈیوائیڈڈ بائی تھری کے انٹو ایوریج کینیٹک اینرڈی یعنی ہاف ایم وی سکوئر یہ سٹوئنٹ سے ہمارے پاس بیسک ریلیشن ہے یہ بیسک ایک ویشن ہے جو ہم لوگ یوز کرتے ہیں ٹمپریچر اور کینیٹک اینرڈی کے درمیان ریلیشن کو دیکھنے کے لئے اب سٹوئنٹس اگر اسی ایک ویشن کو سامنے رکھیں اور ہمیں جو فائنڈ اوٹ کرنا ہے ہم اس کی طرف جائیں تو وہ ہے سٹوئنٹس ہمارے پاس ایوریج سپیڈ اور ایوریج سپیڈ جو ہے وہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے ہمیں اس ایک ویشن کو ری ارینج کرنا پڑے گا تو اگر اسے ری ارینج کرتے ہیں اور اسے سالف کرتے ہیں فار وی تو سٹوئنٹس ہم لوگ کیا کریں گے تری اور کے یہاں پہ ڈیوائیڈ ہو رہے ہیں ان کو دوسری طرف لے جائیں گے تو یہ ملٹیپلائے ہو جائیں گے سٹوئنٹس یہ جو ٹو یہاں پہ لکھا ہوئی ہے یہ کینسل آؤٹ ہو جائے گا اس کو ہم کچھ اس طرح سے یہی پہ تو یہ ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو دیکھئے گا ہمارے پاس وی سکوئر کس کے برابر آتا ہے وی سکوئر کی جو ایوریج ہم لوگ یہاں پہ نکال لیں گے اسٹوئنٹس وہ ایکوال آ جائیں گی تھری کے اور ساتھ میں ٹی کڈیوائیڈ ہو رہا ہے یہ جا کے ملٹیپلائے ہو جائے گا اور جو ایم ہے یہاں پہ یہ بھی دوسری طرف جائے گا اور ڈیوائیڈ ہو جائے گا تو تھری کڈی ڈیوائیڈ بائی ایم یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس یہاں پہ ریلیشن آ جائے گا اب سٹوئنٹس اگر اس ریلیشن کو دیکھیں تو اس میں ہمیں کچھ چیزوں کا پتہ ہے تھری اس کانسٹنٹ ٹیمپریچر اس گیون جو ک ہے سٹوئنٹس یہ بولٹس من کانسٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو ہم لوگوں نے یاد کی ہوئی ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ک is ون پوائنٹ تھری ایٹ انٹو ٹین دیز ٹو پار مائنس ٹوئنٹی تھری اور یہ ہے جول پر کلون یہ اس کی ویلیو ہے تو سٹوئنٹس اس کا مطلب ہے ک بھی ہمیں پتا ہے اب جو چیز رہ گئی یہاں پہ وہ ہے میس ہمیں میس نہیں پتا اگر ہمیں کا نام دے کے ساری ویلیوز اس میں سبسٹیٹیوٹ کر کے اسے سالو کر سکتے اب میس کیسے فائنڈ اوٹ کیا جا سکتا ہے وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنا ہے تو سٹوئنٹس ہمیں جو ریلیشن ہے وہ نکالنا ہے ایسا جس میں ہم میس فائنڈ اوٹ کر سکے تو ہمیں پتا ہے سٹوئنٹس کہ جو میس ہوتا ہے اس کے لیے ایک ریلیشن ہے ان ٹرمز آف ایووگیڈوز نمبر کہ میس ایس ایکوال ٹو مولیکیولر میس مولیکیولر میس ڈیوائیڈ بائی ایووگیڈوز نمبر ہم ان کو ملٹی ڈیوائیڈ کر رہے ہیں تو ہمیں میس مل جاتا ہے میس کو سمال ایم کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں مولیکیولر میس کو کیپیٹل ایم کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں اور ایووگیڈوز نمبر کو کیپیٹل این اور سبسکرپٹ میں اے اس کے ساتھ ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں تو پھر سٹوئنٹس اس کو یوز کرتے ہوئے ہم یہاں پہ میس فائنڈ ڈوٹ کر سکتے ہیں کس طرح سے اپسٹوئنٹس ہمیں پتا ہے کہ یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے وہ اکسیجن کی بات ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اکسیجن کا مولیکیولر میس یہاں پہ یوز ہو سکتا ہے تو مولیکیولر میس کیا ہے اکسیجن کا وہ لکھ لیتے ہیں مولیکیولر میس آف اکسیجن تو سٹوئنٹس ہمیں پتا ہے کہ جو مولیکیولر میس ہے اسے کیپیٹل ایم کے ساتھ ریپریزنٹ کیا جاتا ہے اور وہ ایکول ہوتا ہے تھرٹی ٹو گرام کیوں سٹوئنٹس کیونکہ جب ہم اکسیجن کی بات کرتے ہیں تو یہ اکسیجن گیس ہے جو او ٹو کی شکل میں ہم لوگ لکھیں گے تو او کم جو میس ہے وہ سکسٹین ہوتا ہے اور سکسٹین پلس سکسٹین جب اکسیجن گیس ہوگی تو وہ تھرٹی ٹو گرام ہو جائے گا اور سٹوئنٹس مائنس تھری کلو گرام یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس اکسیجن کا اس جگہ پہ میس آ گیا مولیکلر میس آ گیا اب سٹوئنٹس جو دوسری چیز ہے وہ ہے ایووگیڈروز نمبر اور ایووگیڈروز نمبر کا بھی ہمیں پتہ یہ کانسٹنٹ ہوتا ہے اور اس کی ویلیو جو ہے این اے کی ہمارے پاس جو ویلیو ہوتی ہے سٹوئنٹس وہ ہوتی ہے سیکس پوائنٹ زیرو دو دو انتو ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹوئنٹی تھری تو پر سٹوئنٹس اگر یہ دونوں ویلیوز ہم اس ایکویشن میں یہاں پہ سبسٹیٹیوٹ کریں تو ہم مائس فائنڈ اوٹ کر سکتے ہیں کس طرح سٹوئنٹس دیکھئے گا تو کیپیٹل ایم ہمارے پاس تھرٹی ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پار مائنس تھری ڈیوائیڈ بائی اے اور جو اے ہمارے پاس اس کی ویلیو ہے سکس پوائنٹ زیرو ٹو ٹو انٹو ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹو ٹو ٹری تو سٹوئنٹس جب ہم اسے سالو کرتے ہیں ڈیوائیڈ کرتے ہیں اس کیس میں تو ہمارے پاس جو آنسر آجاتا ہے وہ ہے ٹو 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 پار مائنس ٹو 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 کلو گرم یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس میس آجاتا ہے آکسیجن کا اب سٹوئنٹس یہ ہم نے ساری چیزیں فائنڈ ڈاؤٹ کر لی جن کی ضرورت تھی ہمارے پاس ایکویشن نمبر ون کے لیے تو پھر ان ویلیوز کو پوٹ کر دیتے ہیں ایکویشن نمبر ون میں پوٹ ویلیوز ان ایکویشن نمبر ون تو سٹوئنٹس جب ون میں ویلیو سبسٹیٹیوٹ کریں گے تو وی سکوئر کی جو کے ساتھ اور کی ویلیو ہے ون پوٹ تری ایٹ ان ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹوئنٹی تھری اور ساتھ میں ہے ٹ اور ٹ کی ویلیو ہمارے پاس ٹو سیونٹی تھری اور پھر سٹوئنٹس اسے ڈیوائیڈ کریں گے ہم لوگ میس کے ساتھ اور میس ہم لوگ فائنڈ تھری ون انٹو ٹین ریز ٹو پار مائنس ٹوئنٹی سکس تو پھر سٹوئنٹس اس کو سالو کرنے سے ہمیں جو ویلیو ملے گی یہاں پہ وہ وی سکوئر کی ویلیو آ جائے گی تو وی سکوئر یہاں پہ سٹوئنٹس ہمارے پاس آ گیا جب کیلکولیٹر سے اسے سالو کریں گے تو یہ ہمارے پاس کچھ بنے گا ٹو ون ٹو ایٹ فور زیرو یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس آ جائے گا لیکن ہمیں وی سکوئر نہیں ہمیں وی چاہیے تو پھر ہم اس کا سکوئر روٹ لے لیں گے تو سکوئر روٹ لیں گے تو جو وی ہمارے پاس آئے سکوئر روٹ آف وی سکوئر اس کی ایوریج ہے اس کا ہم لوگ نے سکوئر روٹ لے لیا یعنی دونوں سائٹ پہ ہم لوگ سکوئر روٹ لے لیں گے تو ٹو ون ٹو ایٹ فور زیرو اس کا ہم لوگ نے سکوئر روٹ لے لیا تو پھر وی آر ایم ایس ہمارے پاس برابر آتی ہے اس کو سول کرنے پہ فور سکسٹی ون میٹر پر سیکنڈ تو یہ ہمارا آنسر کہ ہمارے پاس جو ایوریج ویلاؤسٹی ہمارے پاس آئے گی اوکسیجن کے وہ فور سکسٹی ون میٹر پر سیکنڈ کے برابر ہوگی ایگزیمپل نمبر 11.3 A gas is enclosed in a container fitted with a piston of cross sectional area 0.10 meter square The pressure of the gas is maintained at 8000 Newton per meter square When heat is slowly transferred the piston is pushed up through a distance of 4.0 centimeter if 42 joule heat is transferred to the system during the expansion what is the change in internal energy of the system تو سنٹس ایک لنثی سٹیٹمنٹ والا قویسن ہے ہم اس میں سے ڈیٹا ایکسٹریکٹ کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور پھر سال کرتے ہیں سب سے پہلے سنٹس ہم لوگ ہیڈنگ بناتے ہیں کیون ڈیٹا کی جو چیزیں ہمیں گیون ہیں وہ یہاں پہ ہم لوگ لکھیں گے سب سے پہلے جو سنٹس چیز ہمارے پاس کیون ہے اس چگہ پہ وہ ہے the cross-sectional area the cross-sectional area ہے اس کو ہم یہاں پہ لکھ لیتے ہیں area of cross-section represented by capital A اور سنٹس یہ equal ہے 0.10 meter square یہ cross-sectional area given ہے اس کے بعد the pressure of the gas is maintained at 8000 newton per meter square تو pressure given ہے وہ ہم لوگ لکھ لیتے ہیں pressure constraints ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں پی کے ساتھ اور اس کی value ہے 8000 newton per meter square اس کے بعد given ہے when heat is slowly transferred the piston is pushed up through a distance of 4.0 centimeter ہمارا جو piston ہے وہ upward direction میں move کیا ہے اور جو piston کی movement ہے upward movement اسے students ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں delta y کے ساتھ اور اس کی جو value ہے وہ ہمیں given ہے that is 4.0 centimeter اور اسے ہم لوگ ایسے بھی لکھ سکتے ہیں کیونکہ ہمیں meters میں calculation کرنی ہے 4 into 10 raised to bar minus 2 meter یہ students ہمارے پاس delta y کی value آگئیں اس کے بعد کیا ہے if 42 joule heat is transferred to the system during the expansion جو heat transfer ہوئی ہے وہ 42 joule ہے تو heat کی value بھی students ہمیں یہاں پہ دے دی گئی heat جسے ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں capital q کے ساتھ اور اس کی value ہے 42 joule یہ heat students دے دی گئی اب کیا ہمیں find out کرنا ہے change in internal energy calculations کریں گے to find change in change in internal energy اسے students ہم لوگ ریپریزنٹ کرتے ہیں delta u کے ساتھ تو delta u اس case میں ہمیں find out کرنا ہے change in internal energy تو students اس statement کو تھوڑا سا elaborate کرتے ہیں سمجھتے ہیں let's suppose students یہاں پہ ہمارے پاس ایک container ہے اور اس container کے اندر ہم لوگوں نے gas جو ہے اسے رکھایا اور اس کے اوپر یہاں پہ ایک movable piston موجود ہے اور جو gas ہے وہ اس container کے اندر یہاں پہ ideal gas let's suppose ہم لوگوں نے place کی ہوئی ہے اب students اگر ہم اس کے bottom پہ اس جگہ پہ کوئی source of heat place کر دیں یعنی ہم لوگ یہاں پہ htr رکھ دیتے ہیں high temperature reservoir تو پھر students کیا ہوگا کہ یہاں سے heat جو ہے ہمارے system کے اندر enter ہوگی اور heat کے اندر ہونے کی وجہ سے average kinetic energy بڑھے گی temperature increase ہوگا اور جو gas کے molecules ہیں وہ اس piston پہ upward direction میں پہلے سے زیادہ force لگائیں گے اور pressure increase ہوگا اور ہمارا یہ piston جو ہے وہ upward direction میں move کرنا شروع کرے گا اور let's suppose friends یہ move کرتے کرتے اس جگہ تک آ جاتا ہے اور یہ جو اس نے movement یہاں سے لے کے یہاں تک کی ہے اسے ہی students ہم لوگوں نے نام دیا ہے delta y کا یہ اس کی upward movement ہے یہ اوپر کی طرف ہم لوگ لے گئے اب students یہ جو ہمارے پاس piston ہے اگر اس کے top view کو دیکھیں تو اس کا جو cross sectional area ہے اسے ہم لوگوں نے capital a کا نام دیا اور پھر students اگر ہم لوگ بات کریں volume کی تو یہ ہے change in volume جو یہاں پہ آیا ہم اس change in volume کو delta v کے ساتھ represent کرتے ہیں capital v کے ساتھ یہ volume ہے جو بڑھ گیا heat کے enter کرنے سے تو پھر students دیکھیں ہمیں find out کیا کرنا یہاں پہ تو اس کو calculate کرنے کی طرف جاتے ہیں students ہم لوگوں نے دیکھا ہوئے کہ جو work done ہے وہ کیسے calculate کیا جا سکتا ہے اس case میں ہم پہلے جائیں گے work done کی calculations کی طرف اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمیں equation given ہے first law of thermodynamics کی we know that کہ heat جب کسی بھی system کو provide کی جاتی ہے تو اس heat کا کچھ حصہ اس کی internal energy کو change کرنے میں use ہو جاتا ہے اور کچھ حصہ جو ہے وہ work کرنے میں استعمال ہو جاتا ہے یہ ہے students ہمارے پاس first law of thermodynamics کی statement اب اس کے اندر دیکھیں students اگر ہمیں q کی value پتا ہو اور ہمیں w کی value پتا ہو تو ہم بہت آسانی سے delta u find out کر سکتے ہیں اب students اس case میں ہمیں q تو given ہے یہاں پہ لیکن جو work ہے وہ نہیں given اس کا مطلب ہے اگر ہم work find out کر لیتے ہیں تو ہم اس equation کو use کرتے ہوئے ہم change in internal energy نکال سکتے ہیں ہم اس equation کو equation number one کا نام دے دیتے ہیں تو students اب سب سے پہلا کام جو ہمارا ہوگا وہ work find out کرنے کا ہوگا تو یہاں پہ ہم لوگ work کی equation لکھتے ہیں we also know that جو students work کی basic equation ہے gas کے case میں ہم نے پڑھا تھا کہ w is equal to p delta v یہ اس کے برابر ہوتی ہے اس میں جو p ہے students یہ ہمارے پاس pressure ہے اور جو delta v ہمیں نظر آ رہا ہے یہ ہوتا ہے change in volume جو اس کے volume میں change آیا ہے یہ اس کو represent کرتے ہیں اب students ایک اور چیز بھی ہے ہم لوگوں کو پتا ہے کہ جو change in volume ہے اگر volume ہم لوگوں نے نکالنا ہو کسی بھی چیز کا تو cross sectional area کو جب length کے ساتھ multiply کرتے ہیں تو ہمارے پاس volume آ جاتا ہے یعنی اگر ہم ایک cylinder کی بات کریں let's put students اس طرح کا ایک cylinder ہے یہ اس کا cross sectional area ہے اور یہ students اس کی height ہے یا اس کی length ہے تو students اگر یہ cross sectional area a کے برابر ہو اور اس کی جو height ہے اس point سے لے کے اس point تک اگر اسے ہم لوگ small l کے ساتھ represent کریں تو ہمیں اس کا volume اگر find out کرنا ہو تو وہ volume ہم لوگ find out کر سکتے ہیں cross sectional area a multiplied by length اب students یہی چیز اگر ہم اس جگہ پہ apply کریں جو change in volume ہے تو delta y یہ students ہمارے پاس وہ length ہے جس اس volume کی جو change ہوا ہے اور جو cross sectional area ہے اسے capital a کے ساتھ represent کیا ہو ہے تو پھر students ہم لوگ اس v delta v کو کس کی product لکھ سکتے ہیں یہ جو delta v ہمارے پاس ہے یہ اس a اور یہ جو delta y ہے یہ ان دونوں کی product کے برابر ہوگا تو پھر ہم لوگ اس equation کو کچھ اس طرح سے بھی لکھ سکتے ہیں کہ w is equal to p اور پھر students delta v کی جگہ پہ میں یہاں پہ لکھ رہا ہوں a multiplied by delta y اور یہ تینوں جب آپس میں multiply ہوں گے تو ہمارے پاس work آجائے گا تو پھر students یہ تینوں values تو ہمارے پاس given ہیں اگر ہم انہیں یہاں پہ substitute کرتے ہیں تو work is equal to p اور p کی value students ہمارے پاس یہاں پہ given ہیں جو کہ ہے 8000 تو سب سے پہلے ہم اس کی values یہاں پہ substitute کر دیتے ہیں 8000 یہ multiply ہوگا area کے ساتھ cross sectional area جو ہے ہمارے پاس اور وہ ہے students ہمارے پاس 0.10 اور یہ multiply ہوگا delta y کے ساتھ جس کی value ہے ہمارے پاس 4 into 10 raise to par minus 2 یہ ہمارے پاس value تو یہ تینوں جب students آپس میں multiply ہوتے ہیں تو ہمیں work مل جاتا ہے اور اس case میں جب ہم calculator سے ان سب کو multiply کریں گے تو ہمارے پاس جو answer آرہا ہے students وہ آرہا ہے 32 joule یہ students ہمارے پاس work آ جائے گا اس case میں ہمارے پاس اس میں اس میں q ہے اور پھر جو w ہے اسے اٹھا کے دوسری طرف لے جاتے ہیں تو q minus w یہ students ہمارے پاس equation آ جائے گی تو پھر اس میں value substitute کرتے ہیں root values تو students جب values put کریں گے اس equation کے اندر تو ہمارے پاس delta u equal آئے گا q کے اور q students ہمارے پاس 42 اس کی value لگائیں گے minus w اور w ہمارے پاس 32 تو delta u کی ہمارے پاس value یہاں پہ آ جائے گی 10 jules یعنی students to change in internal energy ہے اس case میں وہ ہمارے پاس 10 jules کے برابر ہے students کرتے ہیں 4th example chapter number 11 کی example number 11.4 statement آپ کے سامنے لکھی ہے that turbine in a steam power plant takes a steam from boiler at a temperature of 427 degree centigrade and exhaust into a low temperature at 77 degree centigrade what is the maximum possible efficiency جو data ڈیٹا ہمیں دیا گیا اسے یہاں پہ لکھتے ہیں given data کے اندر سب سے پہلے بوائلر کا temperature بتایا کیا بوائلر جو ہے ہمارے پاس انجن کے case میں یہ hot body ہوتی ہے تو ہم اس طرح سے لکھ سکتے ہیں temperature تیمپریچر آف تیمپریچر آف ہاٹ بارڈ اور سٹوئنٹس ہم لوگ اسے ریپریزنٹ کرتے ہوتے ہیں تی ون کے ساتھ ہاٹ بارڈی کے تیمپریچر کو اور یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس فور ٹوئنٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ اور سٹوئنٹس اگر اسے کلون میں کنورٹ کرنا ہو تو ہم اس میں ایڈ کریں گے ٹو سیونٹی تھری کو تو فور ٹوئنٹی سیون پلس ٹو سیونٹی تھری یہ سٹوئنٹس ہمارے پاس کنورٹ ہو چکے ہیں کلون میں اور یہ جو آنسر ہمارے پاس بنے گا وہ آ جائے گا سیون ہنڈرڈ کلون یہ ہوت بارڈی کا تیمپریچر آ گیا اور یہ اگزاوس کرتا ہے تیمپریچر کو کولڈ ریزروائر کے اندر لو تیمپریچر ریزروائر کے اندر لٹی آر میں جو کہ سیونٹی سیون ڈگری سینٹی گریڈ پہ تو تیمپریچر آف کولڈ باڈی تیمپریچر آف کولڈ باڈی سٹوئنٹس ہوں کولڈ باڈی کا تیمپریچر ہے اسے ہم لوگ ٹی ٹو کے ساتھ ریپریزنٹ کریں گے اور اس کی ویلیو ہے ہمارے پاس سیونٹی سیون ڈگریز اور ہم اسے کلون میں کنورٹ کریں گے دو سیونٹی سیون پلس دو سیونٹی تھری یہ کلون ہمارے پاس بنے گا اور جب ایڈ کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آ جاتا ہے تھری فیفٹی کلون تو یہ دو چیزیں سٹوئنٹس ہمیں گیون ہیں اور کیا فائنڈ ڈوٹ کرنے کو کہا جا رہا ہے ہم سٹوئنٹس یہاں پہ فائنڈ ڈوٹ کرنا ہے میکسیمم پاسیبل ایفیشنسی ایفیشنسی سٹوئنٹس ایفیشنسی کو ہم لوگ ایٹا کے ساتھ ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ ہمیں یہاں پہ فائنڈ ڈوٹ کرنے ہیں اب سٹوئنٹس کس طرح سے ہم اسے فائنڈ ڈوٹ کر سکتے ہیں اس کی طرف جائیں گے اور کوئیسن کو کچھ بہتر انداز میں سمجھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں سٹوئنٹس ہمیں پتا ہے کہ کوئی بھی اگر ہمارے پاس انجن موجود ہو تو انجن کے اندر ہمارے پاس ایک کولڈ باڈی ہوتی ہے ایک ہاٹ باڈی ہوتی ہے اور پھر ان کے درمیان ایک ورکنگ سبسٹانس ہے جو موف کرتے ہیں لیٹس پوز سٹوئنٹس ہمارے پاس یہاں پہ ایک ہاٹ باڈی موجود ہے جس کا ٹمپریچر یہاں پہ ٹی ون بتایا گیا یہاں سے سٹوئنٹس کچھ فاصلے پہ ہمارے پاس ایک کولڈ باڈی بھی موجود ہے جس کا جو ٹمپریچر ہے وہ ٹی ٹو کے ساتھ ریپریزنٹ کیا گیا اور پھر ایک ورکنگ سبسٹانس ہے ہمارے پاس جو کیا کرتا ہے جو ٹریول کرتا ہے ہیٹ کو لے کے انرجی کو لے کے ہوت باڈی سے کولڈ باڈی تک اور اس موومنٹ کے دوران اس انرجی کا جو کچھ حصہ ہے وہ ورک میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور جو ریمیننگ ہیٹ ہوتی ہے وہ ڈیسیپیٹ ہو جاتی ہے یہاں پہ تو پھر سٹوئنٹس ہم نے انجن کے ورکنگ پرنسپل میں یہی دیکھا تھا کہ اگر ہمارے پاس آئیڈیل انجن ہو تو پھر وہ ورکنگ سبسٹانس پہ ڈیپینڈ نہیں کرتا ہمیں صرف ہوت باڈی اور کولڈ باڈی کے ٹمپریچرز کا پتا ہونا چاہئے تو ہم اس سے اس کی ایفیشنسی نکال سکتے ہیں کس طرح سے یہاں پہ سٹوئنٹس ہم اس کی کیلکولیشنز کی طرف جاتے ہیں ہمیں پتا ہے جو سٹوئنٹس ایفیشنسی ہے اس کا جو فارمولا ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے ایفیشنسی ہے وہ ایکوال ہوتا ہے 1- ٹی ٹو ٹی 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 ساری ویلیوز ہمارے پاس ہیں ٹی ٹو بھی ہے ہمارے پاس ٹی ون بھی ہے ہم ویلیوز کو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں تو ایک ٹا یعنی ایفیشنسی ہمارے پاس آتی ہے 1 منس ٹی 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 ٹو ہے اس ساری پاس ٹری فیفٹی تو اس کی جگہ اس کی ویلیو لگا دیتے ہیں 350 اور divided by T1 جس کی ویلیو ہے ہمارے پاس یہاں پہ 700 اور پھر سٹوئنٹس فردر جب ہم اسے سالو کرتے ہیں تو ایٹا is equal to 1 minus divide جب ہم اسے کریں گے سٹوئنٹس تو ہمارے پاس آ جائے گا 1 by 2 اور سٹوئنٹس یہ کس کے برابر آ گیا یہ آ گیا 1 minus 0.5 اور پھر 1 میں سے 0.5 کو minus کریں گے تو ایفیشنسی سٹوئنٹس ہمارے پاس یہاں پہ آ گئی 0.5 یہ ایفیشنسی آ گئی اور سٹوئنٹس اس ایفیشنسی کو اگر ہم percentage کی فارم میں لکھنا چاہیں تو ہم اسے percentage ایفیشنسی کہتے ہیں اور percentage ایفیشنسی کو کچھ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں اور یہ ایک کیسے آتی ہے جو ہمارے پاس ایفیشنسی ہوتی ہے اسے ہنڈرڈ کے ساتھ اگر ہم لوگ multiply کر دیں تو وہ percentage ایفیشنسی بن جاتی ہے اور اس کیسے میں ہمارے پاس جو ایفیشنسی تھی وہ 0.5 تھی اور اسے ہم لوگوں نے multiply کر دیا ہنڈرڈ کے ساتھ تو جو answer ہمارے پاس آئے گا وہ آ جائے گا 50% یعنی اس کیسے میں جو ہمارے پاس یہاں پہ engine موجود ہے اس engine کی جو ایفیشنسی ہے وہ 50% ہے ایکسیمپل نمبر 5 ہم لوگ دیکھتے ہیں calculate the entropy change when 1 kg of ice at 0 degree centigrade melt into water at 0 degree centigrade latent heat of fusion of ice is 3.36 into 10 raise to power 5 joule per kilogram تو سٹوڈنٹس ہی چیزیں ہمیں given ہیں اور ہمیں change in entropy calculate کرنی ہے تو سب سے پہلے data لکھ لیتے ہیں جو given ہے given data اور سٹوڈنٹس جو data given ہے ہمارے پاس اس میں سب سے پہلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے mass تو mass of ice وہ ہم لوگ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں mass کو represent کرتے ہیں small m کے ساتھ اور اس کی value ہے یہاں پہ 1.0 کلو گرام یہ mass ہے سٹوڈنٹس ہمارے پاس جو دوسری چیز given ہے وہ ہے temperature اور اسے ہم لوگ represent کر رہے ہیں سٹوڈنٹس تی کے ساتھ اور اس کی جو value ہے وہ ہے ہمارے پاس 0 degree centigrade لیکن ہمیں یہ چونکہ kelvin میں چاہیے تو ہم اس میں add کر لیں گے 273 تو یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس بن جائے گا kelvin کے اندر اور یہ answer آ رہا ہے 273 kelvin یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس temperature آ گیا اور اگلی چیز جو ہمیں بتائی گئی ہے وہ ہے latent heat of fusion تو جو اس کی value ہے latent heat of fusion اور سٹوڈنٹس اس کو ہم لوگ represent کرتے ہیں capital F اور fusion کے case میں سبسکریپ میں small f پہ لکھ سکتے ہیں اور اس کی جو value ہمارے پاس آئے گی وہ آئے گی 3.36 انٹو 10 ریز تو پار 5 جول پر کلوگرام یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس آئے گا تو اب ہمیں کیا find out کرنا ہے وہ یہاں پہ لکھ لیتے ہیں ہمیں سٹوڈنٹس find out کرنا ہے یہاں پہ change in entropy 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 change اور سٹوڈنٹس اس سے represent کرتے ہیں ہم لوگ delta s کے ساتھ یہ ہمیں یہاں پہ find out کرنا ہے سٹوڈنٹس کی طرف جاتے ہیں سٹوڈنٹس ہمیں پتا ہے جو فارمولا ہوتا ہے بیسک we know that سٹوڈنٹس کہ جو entropy change کا فارمولا ہے delta s یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس equal ہوتا ہے change in heat per unit temperature یہ سٹوڈنٹس ہمارے پاس اس کا فارمولا ہے لیکن یہاں پہ جو چیز ہمارے پاس missing ہے سٹوڈنٹس وہ ہے ہمارے پاس delta q کی value ہمیں یہاں پہ delta q نہیں پتا ہمیں latent heat of fusion کا پتہ اب سٹوڈنٹس latent heat of fusion کیا ہوتی ہے یہ heat ہوتی ہے پر کلو گرام یعنی اگر آپ کی state change ہو رہی ہے تو changing state میں پر کلو گرام کتنی heat absorb یا کتنی heat release ہو رہی ہے اب سٹوڈنٹس اس case میں کیا ہوگا ہے ہماری ice جو ہے وہ melt ہو رہی ہے اب ice کے melt ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ convert ہوتی جا رہی ہے اب سٹوڈنٹس یہاں پہ جو اس نے heat پر کلو گرام absorb کی ہے وہ اتنی ہے اور سٹوڈنٹس اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہم لوگ change in heat کی بات کریں تو یہ کس کے equal ہوتا ہے یہ آپ نے یاد رکھنے کہ ہمارے پاس جو delta q کی value ہے جو heat اس نے absorb کی ہے وہ equal آئے گی mass multiplied by latent heat کے یعنی کیونکہ یہ پر کلو گرام ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جتنے کلو گرام ہے اس کے ساتھ ملٹی پیار دیں تو یہ بن جاتا ہے اب سننٹس یہ جو value ہمارے پاس ہے اسے اگر ہم لوگ یہاں پہ substitute کریں تو ہمیں جو delta s کا formula ہے وہ موڈی فارم میں مل جائے گا کچھ اس طرح سے mlf divided by t کچھ اس طرح کا formula بن جائے گا اور اسے ہم لوگ سننٹس نام دے دیتے ہیں equation number 1 کا اور اس equation number 1 میں ہم لوگ ویلیو سبسٹیٹیوٹ کر دیتے ہیں put values in equation number 1 تو سننٹس ہمارے پاس کیا بنے گا ہمارے پاس delta s کی ویلیو آ جائے گی یہاں پہ m اور جو m ہے سننٹس یہ ہے 1 point 0 یہ مس ہے ہمارے پاس اور اس کو ملٹیپلائی کرنا لیٹنٹ ہیٹ آف فیجن کے ساتھ جو ہے 3 point 3 6 into 10 raise to par 5 اور پھر سننٹس اس پورے فیکٹر کو ہم لوگ ڈیوائیڈ کر دیں گے capital T کے ساتھ اور capital T جو ہے ہمارے پاس وہ ہے 273 تو پھر سننٹس جب ہم اسے solve کرتے ہیں اس پوری ایکویشن کو تو ہمارے پاس جو آنسر آتا ہے اس case میں وہ آجاتا ہے ڈیلٹا s is equal to 1 1.23 into 10 raised to par 3 اور اس کا جو یونٹ ہمارے پاس جو پر کلون تو یہ سننٹس ہمارے پاس یہاں پہ آجاتی ہے change in entropy اب سننٹس یہ چیز آپ نے دیکھ نی ہے کہ یہ result جو ہے یہ اس کی significance کیا ہے ہم دیکھتے ہمارے پاس جو آنسر آرہ ہے وہ 1.23 into 10 raised 3 ہے اور important چیز یہ ہے کہ entropy change ہے یہ positive آرہ ہے تو اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ entropy اس process کے result کے طور پہ overall increase ہو رہی ہے ہمارے system کی entropy بڑھ جاتی ہے اور یہ اس کی physical significance ہے جو پلاس میں آنے کی وجہ سے ہمیں نظر آ رہی ہے تو یہ تھا students ہمارا آج کا lecture جس میں ہم لوگوں نے chapter number 11 کی numerical example کو سیکھا امید ہے آپ کو اچھے سے سمجھ آئی ہوگی اجازت دیجئے اللہ حافظ